سونی دنیا کی سب سے فیمس الیکٹرانک برانڈ میں سے ایک ہے اور دنیا کی سب سے پرانی ٹیکنالوجی کمپنیز میں سے بھی ایک ہے لیکن آج فیڈ افیکٹس میں ہم بات کریں گے سونی کے صرف موبائل ڈیویزن کے بارے میں یہاں نہیں کہ جسے آج کے اٹھ میں سونی موبائل کہا جاتا ہے اور جسے پہلے سونی ایڈکسن کہا جاتا تھا تو کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جو سونی ایکسپیریا کے سمارٹ فون اور ٹیبلیٹ آتے ہیں ان میں آپ کو جو ٹائم دیکھنے ٹیون کو رپریزنٹ کرتا ہے اور جو ٹائی 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 ڈیوین کو رپریزنٹ کرتا ہے اور ان سارے نمبر کو ایڈ کرتے تو اسے نین آج جیسے دیکھylon romance میوس کا جاتا ہے اور جو ٹی ٹائی Photoem mêmes ہے باسکٹ باول پلیر ڈورانٹ کی اور جو ٹین ہیں وہ میوسک میں کسی اوکٹلیس کو رپ смерے مو Active Plus کرتا ہے تو متلی مسہم کی سونی نے ابھی تک بتا ہے نہیں că 1035 میں ہے کیا لیکن 1035 کو جو میننگ انہوں نے ہنٹ دے دیا ہے اور یہ بھی ایک ابھی تک میسٹری بینی ہوئی کہ exactly 1035 کا جو ٹائم ہے نا وہ اپنے ہر ایکسپیریا فون میں 1035 کا ٹائم ہی کو دکھاتے ہیں دوستوں کیا آپ لوگ کو پتہ کی سونی دنیا کی پہلی ایس دنگ اپنی ہو سکتی ہے جو دنیا کا پہلا اپنا 21 سٹو نینڈ ڈسپلی والا فون لانچ کرے گی یعنی کہ ان کا جو نیا فون آئے گا سونی ایکسپیریا ایکسی فور اس کے اندرہ آپ کو جو ڈسپلی ملے گا وہ 21 سٹو نینڈ ایسپیک ریشو کا ملے گا اور اس اگر ایسپیک ریشو کے بارے میں جاننا ہے تو اسے الٹرا وائیڈ ایسپیک ریشو کہا جاتا ہے اور اس سنی میں ایسپیک ریشو بھی ہے تو یہ بات بھی سوچنے والی کہ جب یہ فون آئے گا تو یہ کتنا لمبا ہونے والا ہے اور اگر ہم 2005 کی بات کر رہے تو اس میں سونی اریکسن نے اپنا پہلا ایسا فون لانچ گئے تھا جس کے اندر آپ کو 2 میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا اور اس فون کا نام تو سونی اریکسن کے سیون فائیوزیرو آئے اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا اگلا فون نکالا یعنی کی سونی اریکسن ڈبلو ایٹ زیرو زیرو آئے تو یہ پہلا ووکمن فون تھا جس کے اندر آپ پورے تیس گھنٹے تک میوزک پلی بیک کر سکتے تھے اور 2007 سونی نے اپنا پہلا ایسا فون نکالا تھا جس کے اندر آپ کو پورے پانچ میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا اور اس کے ایک سال بعد 2008 میں وہ اپنا اگلا فون لائے یعنی کی سونی اریکسن سی نین زیرو فائیو جو کی دنیا کا پہلا فون تھا جس کے اندر آپ کو 8.1 میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا اور 2009 موبائل ورلڈ کانگریس میں سونی اریکسن نے اپنا ساٹھیوں فون کو ریلیس کیا تھا جو کی پہلا فوندہ جس کے اندر آپ کو 12 میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا اور اگر سونی اریکسن کے بارے میں اگر آپ لوگ کو نہیں معلوم تو یہ پہلے دو الگ الگ کمپنی ہوتی تھی یعنی کی سونی الگ کمپنی تھی اور ایک اریکسن ایک الگ کمپنی ہوا کرتی تھی جو موبائل فون کو پنایا کرتی تھی اور جب 90's کا زمانہ آیا تو یہ نوکی اور موٹرولا سے کافی سا پیچھے ہو گئی تھی اور اس لیے 2001 میں انہوں نے سونی کے ساتھ مارٹنرشپ کی تھی اور ایک نیا برانڈ بنایا یعنی کی سونی اریکسن موبائل کمپنی 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 اور پھر 17 سال تک یہ برانڈ کافی اچھے طریقے سے چلا لیکن 2012 میں یہ لوگ الگ ہوگا یعنی کی جو سونی تھی نا اس نے اریکسن کو پورا کا پورا خرید لیا تھا وہ بھی 1.47 بلین ڈالر یعنی کی 1.05 ڈالر یو ایک نئی کمپنی کو فارم کیا یعنی کی سونی موبائل کمپنی کمپنیشن اور اس کے بعد جو سونی اریکسن کا پوراں لوگو تہا نا یعنی کی لیکوڈڈ اینرڈی لوگو اسے بھی ریپلیس کر دیا گیا اور سونی موبائل کا ایک نیا لوگو نکل گیا 2012 میں اور 2013 میں جتنے بھی سونی کے فونس ہیں وہ ساری نئے ایکسپیریا برانڈنگ کے اندر آئے تو شاید یہ بات بھی آپ لوگوں نہیں پتا ہوگی اور کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب سونی کے ایکسپیریا فونس آجتے تب انہوں نے انڈرویڈ کے ساتھ ساتھ فائر فاکس او ایس پر بیس بھی فون نکالا تھا جو کہ آپ کو سونی ایکسپیریا ای میں دیکھنے کو ملتا تھا اس کے بعد سونی نے اپنے سیلفش او ایس کے ساتھ بھی فونس نکالے تھے اور یہی ایک ریزن تھا کہ سیلفش او ایس کا سپورٹ آپ کو کئی سارے سونی ایکسپیریا کے فونس میں دیکھنے کو ملائے یعنی کہ سیلفش او ایس کو آپ الگ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ایکسپیریا فون میں چلا سکتے تھے تو یہ کچھ باتیں تھی سونی موبائلز کے بارے میں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتاؤں گی اور آپ لوگوں کو ان میں سے سب سرچہ فیک کونسا لگا ہے تو یہ بات نیچے کمیٹ میں بتاؤ اور یہ بھی بتا دینا نیچے کہ اگلے فرائیڈ ای فیکس میں آپ کس کی اوپر فیکس دیکھنا چاہوگے تینکیو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں